اور یہ امتحان بہت بڑے بڑے حضرات کے اوپر بھی آئے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت سید المحدثین کہلاتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسی کتاب تعلیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کتاب تو اصل خطب بعد کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب پر درجہ دیا گیا ایسی کتاب جن کو اللہ نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جن کی جو ہے وہ علمی شان ایسی ہے ایک مرتبہ انہوں نے احادیث بیان کی تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے شیخ ذرا اپنے قدم آگے بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کے قدموں کو بوسا دے کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت اور عظیم محدث جن کے قدموں کو بوسا دینے کے لیے ترستے ہیں اس شخصیت کے اوپر بھی عجیب و غریب امتحان آئے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارہ میں علمی خدمات پیش کر رہے تھے اور جو وقت کی حکومت تھی یا لوگ تھے ان کے ساتھ کچھ انبن ہوئی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیشہ پر جانے کا ارادہ فرما لیا نیشہ پر ایک علمی شہر تھا وہاں بھی بڑے بڑے محدثین تھے اور علم کی احترام کرنے والے علم کا اکرام کرنے والے لوگ تھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوچا میں نیشہ پر چلا جاتا ہوں چنانچہ وہ نیشہ پر تشریف لے گئے وہاں ایک مدرد تھے امام زہلی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے فقی بھی تھے بڑے محدث بھی تھے اور ان کا بڑا ہلکہ درس تھا انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ ایک بڑے محدث حافظ الحدیث آ رہے ہیں لہٰذا تم تمام لوگ شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرو کتابوں میں لکھا ہے کہ چار ہزار گھوڑوں پہ سوار ہو کر لوگ باہر نکلے چار ہزار کارے آپ سمجھئے کہ شہر سے باہر آئیں ان کا استقبال کرنے کے لیے اور جو لوگ پیدل تھے یا اونٹوں پہ سوار تھے یا گزے پہ سوار تھے وہ اس کے علاوہ تھے اندازہ لگائیے کتنا بڑا مجمع ہوگا اتنے بڑے مجمع نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ان کو شہر میں لے کر آئے شہر میں امام صاحب نے حدیث کا درس شروع کیا لوگوں کا ملان شروع ہوا آنے شروع ہوئے اب ایسے حال میں جب لوگوں کا ملان بڑھتا جائے اور لوگ قریب ہوتے جائیں تو کچھ لوگ امتحان لینے والے بھی ہوتے ہیں کچھ اور جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا اس وقت مسئلہ خلق قرآن ایک بہت گرم گرم مسئلہ تھا انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسا سوال کیا جس کے جواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ القرآن قلام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے وَأَفْعَالُ الْعَبَادِ مَخْلُوكَتُنُ اور جو بندوں کے آمال ہیں وہ مخلوق ہیں یعنی ہم جو تلاوت کرتے ہیں ہمارا عمل مخلوق ہے اور فرمایا وَلْ امْتِحَانُ بِدْعَتُنُ اور امْتِحَانُ لَيْنَا کسی کا یہ بدت ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دے دیا اب اس سے لوگوں نے علمی طور پر غلط فہم ہی پیدا کر دی جی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ کے یہ مقصد نہیں تھا اب انہوں نے اس میں سے کوئی معنی نکال کے اس کو اس طریقے سے پیش کر دیا کہ جی یہ عالم جو ہیں یہ تو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف لوگوں کے درمیان بات کرنے شروع کر دی جب بات کرنے شروع کر دی تو لوگوں کے جذبات میں ان کے بارے میں تدورت آنی شروع ہو گئی وہ لوگ جو شہر سے باہر نکل کے امام بخاری رحمت اللہ کے استقبال کرنے کے لیے گئے تھے وہ اتنے بدگمان ہو گئے اتنے بدزن ہو گئے کہ وہ آنا بھی نہیں چاہتے تھے اور جو علماء تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی منع کر دیا امام ظہری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو منع کر دیا کہ تم ان کی مجلس میں مت جاؤ یہ شخص جو ہے اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں چنانچہ بہت سارے جو طلبات ہیں وہ تو رک گئے لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ قدر شناک تھے وہ مردم شناک تھے ان کو پتا تھا کہ امام بخاری کی کیا شان ہے انہوں نے امام ظہری رحمت اللہ علیہ سے جو احادیث کلم بند کی تھی انہوں نے واپس کر دی اور یہ کہہ کر وہ امام بخاری کے پاس آ گئے ایک اور بھی ان کے دوست تھے وہ بھی امام بخاری کے پاس آ گئے مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود بھی تو بڑے عظیم خلق کے مالک تھے انہوں نے دیکھا جب پورا شہر ان علماء کے ساتھ ہے اور میرے پاس صرف دو بندے آئے ہیں انہوں نے ان شاگردوں کو کہہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ بھی اپنے انہی استادوں کے پاس واپس چلے جاؤ میں دھڑے بندی نہیں کرنا چاہتا میں شہر کے لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نفرت کے دیج نہیں بونا چاہتا میں اکیلا ہوں تو کوئی بات نہیں میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے آپ لوگ واپس انہی کے پاس چلے جاؤ تو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے ان شاگردوں کو بھی واپس بھی دیا پھر امام بخاری رحمت اللہ نے سوچا اب اس شہر میں میرے رہنے کا کیا مطلب جب شہر کا کوئی بندہ مجھ سے حدیث سننا بھی گوارہ نہیں کرتا آپ ذرا غور کیجئے بخاری شریف جنہوں نے لکھی وہ بخاری شریف کے لکھنے والے رجال الحدیث میں سے جو سب سے بڑے محدث تھے ان کے اوپر یہ کیفیت آئی کہ انہوں نے نیشہ پر کو چھوڑ کر واپس بخارہ آنے کا ارادہ کیا اور وہ رات کی تاریکی میں اس حال میں نکلے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا ان کو الویدا کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا سوچئے جب امام بخاری اس حال میں شہر سے نکل رہے ہوں گے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی یہی شہر تھا سارے لوگ امٹ پڑے تھے اور انہوں نے استقبال کیا تھا اور آج غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا بدگمان کر دیا گیا کہ میں اکیلہ اس شہر کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں امام صاحب واپس بخارہ شہر آگئے اور وہاں آکے آپ نے پھر علمی کام کرنا شروع کر دیا اللہ کی شان اللہ تعالی امتحان بھی اپنے نکتے تک پہنچاتے ہیں پھر امتحان آیا کہ گورنر خالد تھا بخارہ کا اس نے سوچا میں اپنے بچوں کو جو ہے علم جو ہے اس کے لئے بھیجتا ہوں تو امام بخاری رحمتلہ سے بڑا ان کو کوئی استاد نظر نہ آیا اس نے اپنے بچوں کو بھیجا امام بخاری رحمتلہ نے گورنر کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا گورنر نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ الگ پڑھائیں عام بچوں کے ساتھ نہ پڑھائیں امام بخاری رحمتلہ نے فرمایا کہ میرا درست تو سب کے لئے ہے غریب آئیں گے یہ امیر کے بچے آئیں گے سب یہاں پر برابر ہیں لیکن گورنر کو اس بات پر غصہ آیا کہ اس نے میرے بچوں کو الگ کیوں نہیں وقت دیا اس نے ہیلا مہانہ کر کے امام بخاری رحمتلہ کے متعلق ایک حکم نامہ جاری کر دیا آپ بخارہ شہر میں نہیں رہ سکتے آپ کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے اب امام بخاری رحمتلہ علیہ پھر دوبارہ پریشان ہوئے کہ نیشہ پر گیا تھا واپس بخارہ آنا پڑا اب پھر شہر کے حاکم نے نکل جانے کا حکم دیا نہ جائے مانند نہ پائے رفتن جائیں تو کہاں جائیں زمین تنگ ہو گئی تھی چنانچہ امام بخاری رحمتلہ علیہ نے دل میں سوچا کہ علمی شہر سمرکند ہے بڑے علماء ہیں وہاں پر میں وہاں چلا جاتا ہوں علم کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا چنانچہ امام بخاری رحمتلہ علیہ سمرکند چل پڑے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سمرکند کے علماء کو کسا چلا کہ امام بخاری رحمتلہ علیہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی فیل ہوا کہ نیشہ پر میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی پورے شہر والے مخالب بن گئے تھے اب یہ اتنا بڑا عالم ہمارے شہر میں آ جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی مسئلہ بن جائے تو سمرکند کے علماء نے پیغام ہی بھی دیا امام بخاری رحمتلہ علیہ کے پاس کہ جناب آپ اگر ہمارے شہر میں نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے اب ذرا سوچئے ایک بندہ اپنے شہر کو چھوٹ چکا ہے دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے راستے میں پیغام ملتا ہے آپ ہمارے شہر میں آ بھی نہیں سکتے اس شہر اس آدمی کے دل پر کیا قیفیت گزری ہوگی نہ کہیں آگے کا راستہ ملتا تھا نہ پیچھے کا راستہ ملتا تھا تو امام بخاری رحمتلہ علیہ نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ اب میرے اوپر وہ حالت آگئی ہے کہ داقت علیہم العرض بمارہبت زمین اپنی پوری فراہی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے اے اللہ اقبضری اے اللہ اب آپ میری روح کو قبض کر لیجئے مجھے اپنے بات بلا لیجئے چنانچہ امام بخاری رحمتلہ کی دعا قبول ہوئی سمرکند سے بائیس میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں امام بخاری رحمتلہ کی خالہ رہتی تھی امام بخاری رحمتلہ اس کے گھر میں چلے گئے چھوٹا سا گاؤں تھا اور باقی جو ایاب تھے وہ امام بخاری رحمتلہ علیہ نے وہاں پر ادا کیے وہاں پر گزارے اور وہی پر امام بخاری رحمتلہ علیہ کو رمضان مبارک کے اندر جمعے کے بعد موت آگئی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اللہ کے ہاں یہ مقام تھا ایک محدث کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ابو بکر و عمر بھی صحابہ بھی ساتھ ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں محمد اسماعیل جو ہے اس کی انتظار کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب جب دیکھا اٹھا تو میں نے وہ تاریخ اور وقت لکھ لیا کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی یہ وہی وقت تھا جب امام بخاری کو موت آئی تھی ان کی وفات ہوئی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کر رہے ہیں اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونجا مقام ہے اور لوگوں کے ہاں یہ حال تھا کہ بخارہ والوں نے نکل جانے کا حکم دیا اور سمرکن والوں نے نہ آنے کے لئے کہہ دیا زمین فراقی کے باوجود تنگ ہو گئی یہ آدمائشیں ہیں یہ امتحانات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں مگر اللہ والوں کے لئے یہ امتحانات اور اوچا مقام ملنے کا سبب بنتے ہیں تندیئے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا مرتبہ اور مقام ادا فرما دیتے ہیں اور یہ امتحان بہت بڑے بڑے حضرات کے اوپر بھی آئے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت سید المحدثین کہلاتے ہیں جن کو